گازہ میں اسرائیل کی کروڑتا کو لے کر دنیا کے الگ الگ حصوں میں ورود ہوا امریکی انیورسٹیز کے سٹڈنٹ سے لے کر یمن تک میں لوگ یہ اسرائیل کے خلاف سڑکو پلت رہے یہاں تک کی سین ہتھیار سے لے کر ہر طرح سے اسرائیل کا سمرتن کرنے والے امریکہ نے بھی اس سے گازہ میں کروڑتا بند کرنے کے لئے کہا لیکن اسرائیل نے سبھی ورود ہوا اور چیتانیوں پر اپنی آنکھ اور کان بند کر لیے اور کروڑتا جاری رکھی اب اسرائیل کی منمانی اسے بھاری پڑھنے لگی ہے آپ کو بتا دے کہ انتراشی نیائلے نے بھی ایک عدالتی فیصلہ جاری کر اسرائیل کو گازہ کے رافہ میں اپنی آکرامت تا بند کرنے کا عدیش دیا اس کے بعد بھی اسرائیل نے فلسطینی لوگوں پر حملہ جاری رکھا عدالتی فیصلے کے بعد بھی اسرائیلی سینکو نے گازہ کے سب سے دکھڑی شہر رافہ پر بمباری تیز کر دی ہے اب فلسطین کا سمرتن کرنے والے ارل قسم برگیٹ فلسطینی اسلامی زہاد پی آئی جے کے ارل کچھ برگیٹ کے لڑاکے کئی موچو پر اسرائیلی سینکو کو جواب دے رہے ہیں سپروار کو ارل قصد کے لڑاکوں نے کل دس اسرائیلی ٹینکو اور تین سینگریٹ دی نائن بولڈوزرو کو نشانہ بنایا ہے لڑاکوں کی سینگے میڈیا ایک آئی نے گوشرا کی کیونکہ لڑاکوں نے جبالیا شرارتی سیویر میں ال آرامجہ سٹریٹ میں دو اسرائیلی مرکوہ چار ٹینکو پر راکٹ لانچ کیے یہ راکٹ ستھانی روپ سے نرمد ال یاسن ٹینڈیم راکٹ پروپیل گرنٹ تھے ان لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کا دھیانک ایک دوسرے ٹارگٹ پر آکرشت کرنے کے بعد اس سرک کے مرنش دوار میں بسپورٹ کر دیا جس میں اسرائیلی سینگ تھے بسپورٹ کے بعد الکسم سینانیوں نے اسرائیل کی طرف سے لڑ رہے ان سینانیوں اور اسرائیلی سینگوں کو مار ڈالا اور گھائل کر دیا الکسم کے سنیپرز کی ایک ٹیم نے اتری جبالیا میں ایک گھر میں تینات ایک اسرائیلی سینگ کو مار گرائے تھا لڑاکوں کی ملٹری میڈیا یونٹے کہا کہ لڑاکوں نے جبالیا شرارتی سیویر کے اتری حصے میں شاہباد چارج کے ساتھ ایک اور اسرائیلی مرکوہ چارٹ ٹینک کو نشانہ بنایا اس کے علاوہ اتر میں بیت لاہیا میں شہر کی طرف بن رہے دو اسرائیلی سینگوں کو بھی الکسم لڑاکوں نے مار گرائے برگیٹ کے لڑاکوں نے سلاہ الڈین گیٹ پر بھی اسرائیلی بلڈوزر اور ٹینک کو نشانہ بنایا آپ کو بتا دے کہ سلاہ الڈین گیٹ فلسطینی مصر سینما پرستیت ہے اور مکھے روپ سے بیپار کے لیے اپیوک کیے جانے والا ایک سیکنڈری کروسنگ ہے یہ مصر کو گاجہ کی مکھے سڑک سلاہ الڈین سٹریٹ سے جوڑتا ہے جو سب سے دکشنی شہر رافہ سے لے کر سب سے اتری شہر بیت ہنان تک فیلی ہوئی ہے یدی اسرائیل کے خلاف حماس اور فلسطین سمرتھک لڑاکوں کے حملے اسی تیزی کے ساتھ جاری رہیں تو جلدی اسرائیل کی حالت خراب ہو جائے گی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا لیکن ایک بات دھیان رکھنے والی ہے کہ کہیں اسرائیل کو پچھرتا دیکھ امریکہ اپنی باتوں سے پلٹ نہ جائے وہ پھر سے اسرائیل کو پہلے کی طرح سمرتھن دینا شروع نہ کر دے کیونکہ حالی میں امریکہ نے کھلے شبدوں میں کہا تھا کہ یدی اسرائیل گازہ میں حملے نہیں روکتا تو وہ اسرائیل کو سمرتھن دینا بند کر دے گا حالانکہ امریکہ کے اس چھتاؤنی پر اسرائیل نے کڑا رکھ اپناتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ امریکہ کو سمرتھن دینا بند کرنا ہے تو بند کر دے لیکن ہم حماس کو ختم کرنے سے پہلے ید نہیں ختم کریں گے اب یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ فیلحال کے حالات میں امریکہ کا رخ کیا رہتا ہے امریکہ کا رخ کیا رہتا ہے امریکہ کا رخ کیا رہتا ہے امریکہ کا رخ کیا رہا ہے